تلنگانہ آٹی سی مزدور یونین نے گیارہ جون سے ریاست کی رہتال پڑھ جانے کا اعلان کیا ہے جبیرات کے روز کچی گڑا بس ڈیپو میں ایک احتجاجی دھرنا منظم کرتے ہوئے تلنگانہ آٹی سی ملازمین کے تمام دیرینہ مسائل کی یک سوئی کو یقینی بنانے کا مطالب آگ کیا ہے تلنگانہ آٹی سی مزدور یونین سٹیٹ سیکرٹری گووین راؤ نے ریال چینل سے بات کرتے ہوئے یہ الزام آیت کیا کہ وزیر علا کے چندر شکھر رو اپنے وعدے سے انحراف کر چکے ہیں جبکہ چیف منسٹر تلنگانہ نے تشکیل تلنگانہ کے بعد آٹی سی ملازمین کے تمام مسائل حل کرنے کا وعدہ کیا تھا احتجاجی آٹی سی ملازمین نے حکمران جماعت کی ادم توجہ اور ان کے مسائل کی ادم یک سوئی پر اظہار ناراضگی کرتے ہوئے کیارہ جون سے ریاست بھر میں غیر موینہ مدد کی ہڑتال شروع کرنے کا اعلان کیا ہے سیم دمکانہ 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 سیم دمکانہ 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 دمک چھوڑا مہنے سے پہلے ہمارا فیسکیل کا پھلکے ہو گیا چھوڑا مہنے سے ہم لوگاں جو بھی اپلکیشن دیتے جا رہے ہیں وہ جب کو پورا ہم کو بادو رہے ہیں فیسکیل رہے کرنے سے آج یہ درنہ گیارہ تاریخ سے آئی کرنے کے بعد سے ہم جا رہے ہیں گیارہ تاریخ سے آپ لوگ شاید میں جا رہے ہیں گیارہ تاریخ سب سے پورا تیلنگان ہمیں ایک گاڑی بھی اٹیسی کا گاڑی باہر نہیں لکھیں گا اس کو پورے یونینہ بھی مدد کریں تو وہ لوگ کو بھی آپ گھنیوات کریں توٹل آپ کے ڈیمانڈز کیا کیا ہے اور آپ کے ساتھ کیا کیا دھوکہ وابو بلی ہے ڈیمانڈز تو یہ ہے میں ڈیمانڈ پیس کے لئے اور جو جاپ سیکرٹی کے ناتے میں ڈیمانڈز ہے اور ہمارے جو ڈیمانڈز کے بارے میں بہت دیئے 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 ہم لوگاں اور دھوکہ باز یہی چاہے ہماراں دھوکہ باز کریں سوچ رہے کیا ہے تو جب سکلنگانہ سمیہ میں آٹیسی ورکر پور ملکے سوائک میں جا کے پھر ہمارے انکریمنٹر بیک کر لیے ملکس کے ساتھ ہے اور آٹیسی کو جو ہے چاٹ پانچ سال پچھے لے کے چلے گئے ہم لوگاں وہ سوائک میں پھر بھی تلنگانہ راسترم تو یہ سٹریک کتنے دن کا رہ گا کیا ہے جب تک ہمارا پیسکیل کا سال نہیں ہوا جب تک بھی ہم سٹریک میں جانے کے تک ہمارا پیسکیل کا ساتھ کرنے تک ہمارا پیسکیل کا ساتھ کرنے پیسکیل کا ساتھ کرنے تک